موسیقی نمسکار نیوز کلک کے خاص کارکرام چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھیل بہت سواگت ہے دلی سے لے کر گجرات تک کی گلیاں ان دنوں نیتاؤں کی سکریتہ سے خوب چہک رہی ہیں دلی میں جہاں نگر دیگم چناؤں جیتنے کے لیے راجنی تک دل پورا زور جھوکے ہوئے ہیں تو گجرات ویدھان صبح جیتنے کے لیے بھاجپا کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے اپنا شیرس نیترت و میدان میں اتار دیا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اہم کیا ہے جنتہ کے سروکار سے جڑے ہوئے مددے زمین کی حقیقت اور اسی زمینی حقیقت کو وستار سے سمجھنے کے لیے ہم ساتھی ریپورٹر مکند جہاں سے چرچہ کریں گے اس کے علاوہ ہم گجرات میں زمینی حقیقت ٹٹول نے پہنچے تاریخ انور کے ساتھ جڑیں گے اور جانیں گے کہ آخر گجرات میں کیا چل رہا ہے تو مکند آپ جلدی سے ایک بار بریف کر دیجے کہ آخر دلی نگر نگم کے چناؤں اتنے خاص کیوں بنتے جا رہے ہیں روی جیسے کہ آپ جان رہے ہیں چناؤں اس لیے بھی خاص ہے اس بار چونکہ تینوں نگر نگم کو جس طرح سے ایکی کرن ہوا ہے اس کے بعد سے ایک طریقے سے بھاجپا خاص طور پر نگر نگم کی ستہ کو دلی سرکار کی ستہ کے سامنے سامنانتر روپ سے دکھانے کا پریاز کر رہی ہے بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے چونکہ آپ جیسے جان میں دلی بھی ستر بیدھان سبھائے ہیں اس میں سے دو کو چھوڑ دیجئے تو باقی 68 بیدھان سبھائے نگر نگم میں آ رہی ہیں اور اس کا ایک ہی کرن ہونے کا مطلب ایک میر ہوگا تو اس کے پاس دلی کے اتنے علاقوں میں مول بھوت سبھدھاؤں کہ جتنے بھی کام کرنے کے سکتیاں ہیں سب نگر نگم کے پاس ہوں گی چاہے ساپ سفائی کا ہو یا بیسک سکشہ ہو پراتمیک سکشہ یا پراتمیک سواست والے جو سوال ہے یا پر ریونیو کلیکشن میں ٹیکس اور باقی چیز جتنی بھی ہیں یہ سارے اس کے پاس آئے گا ایک طریقے سے اسی لئے آپ دیکھیں گے اس بار جو تینوں مکھ دل پرتیزندی ہیں چاہے کانگریس ہو بھاجپا ہو یا آپ ہو تینوں اس چناؤ کو بہت اکرامک طریقے سے لڑ رہی ہیں اور اس سطح میں کسی بھی حال میں آنا چاہتی ہیں چونکہ ایک طریقے کا یہ دلی سرکار کے سمکش مکھ منتری کے سمان میئر کے برابر کرنے کوشش ہو رہی ہے جوکی آم طور پر جو ہم دیکھتے ہیں سہروں میں جب نگر نکھائی کے جو چناؤ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں جوکی جو مدی پردیش میں ایک اندور ایک سٹیو ہے لیکن دلی ایک اپنے آپ میں چھوٹا راج ہے لیکن اسی چندسنکھا ہے یہ تنی بشتریت ہے اور پورے نگر نگم ایک ہی نگر نگم اس کو پہلے کی طرح سمایت کر رہا ہے اپنے میں تو ایک مجبود ستہ کے طور پر اسی لئے ہر دل چاہتا ہے جو ہر حال میں بنایا جائے تو اس میں تینوں تینوں پارٹیوں کو اگر دیکھیں تو جس طریح سے انہوں نے کینڈیٹ اپنا اینناؤنس کیا ہے یا پھر چناؤ پرچار کیمپین لے جا رہی ہے اب دیکھیں ہر پارٹی نے اپنا پورا جوڑ لگایا ہے اب بھاجپا دیکھیں تو بھاجپا امیت سا خود ٹکٹ بٹوارے میں سامل رہے ہیں یا پھر اربیند کےجریوال خود اس پورے چناؤ کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ کانگریس کو بھی دیکھیں کانگریس ہر حال میں اس میں واپس آنا چاہتی ہے اس کے لئے انہوں نے ٹکٹ بٹوارے یا باقی جو کیمپین کے ٹیم میں ہیں اس میں اپنے راشتھ نیتاؤں کو اتارنے کا سوال لیا ہے اس کو لے کر کے اگر یوں کہیں کہ MCD چناؤں میں اتنی زیادہ طاقت جھوکنا جو آنے والے ویدھان سبا ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں تصویرے سے صاف ہوں گی کیونکہ ایک ساتھ ساری پارٹیاں جو پورا زور لگا رہی ہیں تو اپنے اپنے ووٹوں کو دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں کے اندر محلوں کے اندر ان کے کتنے زیادہ ووٹ ابھی بھی ہیں لیکن فلحال یہ وہی عام آدمی پارٹی بھاجپا اور کانگریس تینوں پارٹیاں وہی ہیں جو گزرات میں بھی پوری طاقت سے لڑ رہی ہیں لیکن مکن ہم آپ سے پھر سے اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے گزرات میں ہمارے ورشت پترکار تاریخ انور ہے ساتھ میں ان سے جڑیں گے لیکن اس سے پہلے گزرات کا پورا پریدرش سمجھیں گے نبی کے دشک کے بعد سے گزرات راج بھارتی جنتہ پارٹی کا گھڑ رہا ہے اور اسی راج میں لگاتار تین بار مکھی منتری رہنے والے نریندر موڈی پردھان منتری کے پت تک پہنچے لیکن وادوں کی حقیقت پہچان چکی جنتہ نے پچھلے یعنی سال 2017 کی ویدھان سبح چناؤں میں بھاجپائی استمبھوں کی نیب کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور یہ چیتاؤنی دے دی تھی کہ جھوٹے وادوں منگڑنط کہانیوں اور غریبوں کا شوشن زیادہ دنوں تک برداثت نہیں کیا جا سکتا جس کا نتیجہ یہ رہا تھا کہ پردیش کی جنتہ نے بھاجپا کو 99 سیٹوں پر ہی پڑک دیا جو تین دشکوں میں بھاجپا کا سب سے خراب پردیشن رہا جبکہ کانگریس نے 77 سیٹیں جیت لی تھی حالانکہ موجودہ تصویر چناؤی دور سے الگ ہے یعنی ابھی ویدھان سبح میں بھاجپا کے 111 اور کانگریس کے 63 سدہ سے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھاجپا کی توڑونی تھی یہاں بھی جاری رہی ہے نیرواچن آیوک کے ڈیٹا کا سہارا لیں تو نئی سدی میں بھاجپا نے سب سے بہترین پردیشن سال 2002 کے ویدھان سبح چناؤں میں کیا تھا اس چناؤں میں پارٹی نے 127 سیٹیں جیتی تھی تب سے تین چناؤں ہو چکے ہیں لیکن پارٹی اس آنکڑے کو چھو نہیں پائی ہے سال 2002 کے ویدھان سبح چناؤں سے لے کر پچھلے یعنی سال 2017 ویدھان سبح چناؤں تک راجنتک پارٹیوں کا پردرشن دیکھیں تو سال 2017 میں بھاجپا نے 99 سیٹیں جیتی تھی کانگریز کے ہاں 77 سیٹ لگی تھی NCP نے 1, BTP نے 2 اور ان کے خاتے میں 3 سیٹیں گئی تھی سال 2012 ویدھان سبح چناؤں کی بات کریں تو بھاجپا نے 115 سیٹیں جیتی تھی کانگریز کے ہاں 61 سیٹ لگی تھی NCP نے 2, JU نے 1, GPP نے 2 اور ان کے خاتے میں 1 سیٹ گئی تھی سال 2007 ویدھان سبح چناؤں میں بھاجپا نے 117 سیٹ جیتی تھی کانگریس نے 69 سیٹ انسی پی نے 3 جیڈیو نے 1 اور انی کو 2 سیٹ ملی تھی وہیں سال 2002 ویدھان سبح چناؤ کی بات کرے تو بھاجپا کا سب سے بہترین پردشن رہا تھا اور یہاں پر بھاجپا نے 127 سیٹ حاصل کی تھی کانگریس کے خاتے میں 51 جیڈیو نے 2 انی کے خاتے میں 2 سیٹیں آئی تھی ابھی جن آکڑوں سے آپ روبرو ہوئے انہیں ذرا گوڑ سے دیکھئے بہت دلچسپ ہو جائیں گے کیونکہ جس گجرات کے جنتہ نے بھاجپا کو 2002 میں ویدھان سبح چناؤں میں اعتحاسک جیت دلا کر عرش پر بٹھایا تھا وہی جنتہ اب پارٹی کو دھیرے دھیرے فرش کی اور لے کر آ رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بلٹ ٹرین کا جھوٹا سپنا کبھی شراب بندی کے نام پر دھاندلی کبھی غریبوں اور دلیتوں کی زمینوں پر قبضہ اور کبھی لوگوں کی جے پر غلط نیتیوں کے ذریعے سیدھا ڈاکا جیسی گھٹناو نے جنتہ کو بہت حد تک سرکار کی اصلی شکل دکھا دی ہے نیوز کلک کی ریپورٹ تو تاریخ آپ ان دنوں گجرات میں ہیں اور وہاں کی زمینی راجنیتی اور حقیقت ٹٹول رہے ہیں تو آپ ہمیں یہ سمجھائیے اور جنتہ کو یہ سمجھائیے کہ کیا ابھی بھی بھاجپا کو سیدھے طور پر کانگریس ہی ٹکر دے رہی ہے یا پھر عام آدمی پارٹی ایک نیا ویکلپ بن کر اُبھر رہی ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کے جو یہ پہلا سوال ہے کہ کیا کانگریس ورسز بی جے پی کا ہی الیکشن ہے یا عام آدمی پارٹی جو پہلی بار اسے اسٹیٹ میں چناؤ لڑ رہی ہے گجرات میں وہ کانگریس کو ریپلیس کر کے بھاجپا کے ساتھ ٹکر میں ہیں تو عام آدمی پارٹی کو ایک لمبی دوری تیہ کرنا ہے اگر اسے اسٹیٹ کی پولیٹکس کرنا ہے یہاں پہ ان کو اپنا ارگنائزیشن بنانا پڑے گا گراؤنڈ لیویل ورکرز بنانا پڑے گا جس کی بہت کمی ہے اور یہ ساف ساف دیکھ رہا ہے تو ابھی تک جو چناؤ ہے وہ آم آدمی پارٹی کچھ سیٹ پہ ٹکر میں ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ کہیں پہ وہ کنٹسٹ نہیں کر رہے ہیں سورت کی کچھ سیٹ ہے جیسے وراشا کی سیٹ ہے سورت اربن میں وراشا ایک اسمبلی سیگمنٹ ہے وہاں پہ آم آدمی پارٹی اور بیجے پی کے پیس ڈائریک ٹکر دیکھ رہی ہے تو سورت کی کچھ اور بھی اربن سیٹ پہ جہاں پہ ہولڈ ہے آم آدمی پارٹی کا وہ وہاں پہ آم آدمی پارٹی کنٹسٹ میں ہے تو یہ کہہ دینا کہ پورے گجرات میں آم آدمی پارٹی ورسز بھاچپا ہے یہ بلکل غلط ہوگا ایک سرٹن پاکٹ ہے جہاں پہ آم آدمی پارٹی سٹرونگلی چناؤ لے رہی ہے اس پہ سورت ہے ساؤت گجرات آپ کہہ سکتے ہیں ساؤت گجرات کی کچھ سیٹس ہیں تین چار پانچ سیٹس آپ کہہ لیں وہ بھی زیادہ ہو جائے گا وہاں پہ آم آدمی پارٹی بھاچپا کے ساتھ کنٹسٹ میں ہے اوورال جو پورا اسٹریٹ کا چناؤ دیکھیں گے تو کانگریس ورسز بی جے پی ہی ہے تاریخ بھائی جیسا کہ سبھی کو پتا ہے کہ گجرات میں بھاچپا کے لیے آرسز بھی زبردست پرچار کرتی ہے ایسے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گجرات ہندوٹ پریوک سالہ کا گھڑ بن گیا ہے اب اسی بیچ جب بلکس بانوں کے معاملے میں دوشیوں کو ریہا کیا جاتا ہے اور جب بھاچپا کا ایک نیتہ یہ کہتا ہے کہ وہ آدھر شوادی ہیں کیونکہ وہ برہمن ہیں تو کیا اس کا اثر جنتہ کے بیچ کچھ پڑتا ہے اسے جب آپ لوگوں کے بیچ میں گئے تو اسے آپ نے کس طریقے سے سمجھا ابھی جو ریمیشن پالیسی کے تحت لوگ ریہا کیے گئے ہیں 2002 کے دنگے کے جو کانوکٹس ہیں جن کو ریہا کیا گیا ہے جس میں بلکس بانوں کے ریپس تھے ان کو بھی ریہا کیا گیا ہے تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بلکس بانوں اس چناو کا کوئی مددہ نہیں ہے 2002 کا جو دنگا تھا گجرات کا وہ اس سے لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں لوگ بھول گئے ہیں چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بھولنے کے سبع اور لوگ موو آن کر چکے ہیں یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی پہلی پرائیوریٹی اپنی سیفٹی سیکیوریٹی ہے اپنا لائیولی ہوت دیکھنا ہے تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ 2002 کے بیگیج کو لے کے آگے بھریں تو فارگیٹ این موو آن کی پالیسی کو لے کے وہ آگے بھر رہے ہیں اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہیں اپنے لائیولی ہوت کو دیکھ رہے ہیں اپنی سیفٹی اور سیکیوریٹی انشور کر رہے ہیں تو بلکس بانوں اس چناو کا کوئی مددہ نہیں ہے بھاجپا نے تو ریمیشن کر کے ان کے کنویکس کو باہر لیا دیا ہے کانگریس پارٹی اتنا بڑا جوکھی مون نہیں لے سکتی ہے کہ اس مددے کو اٹھائے چونکہ یہاں پہ گجرات ایک اسٹیٹ ہے ایسا اسٹیٹ ہے جہاں ہندوتوہ ہارڈکور ہندوتوہ پہ چناؤ ہوتا ہے اس سیچویشن میں کانگریس اگر اس مددے کو اٹھاتی ہے تو اس کا بہو پولیٹیکل سوسائیڈ ہوگا آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو ان ایشیوز سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن اور کرپشن کی بات کر کے چناؤ لڑ رہے ہیں تو ان کا کوئی آئیڈیولوجیکل بیسس ہے نہیں تو بلکس بانوں کا مددہ نہ یہاں کے پولیٹیکل نیریٹیو میں ہیں نہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں نیدر مسلم نور ہندوز کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہیں پہ آپ اس کا ذکر تک نہیں سنیں گے ہاں آپ اس علاقے میں نرودیا پارٹیا کے علاقے میں چلے جائیں گے تو ہینڈفل لوگ ملیں گے آپ کو جو اس کی بات کرتے ہوں لیکن وہ پورا الیکشن کو انفلوینس کرے گا یہ کہنا پریمچور ہوگا یہ نہیں ہے حالی میں آپ نے دیکھا کہ موروی میں جو حادثہ ہوا بڑا بیبھت حادثہ تھا اور اس میں کئی لوگوں کی جانے چلی گئیں اس کے باوجود جس طرح سے کاروائی سرکار کو کرنی چاہیے تھے اس طرح سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے کیا اس کو لے کر کے ابھی بھی جنتہ کے بیچ میں آکروش ہے اور کیا اس کا اثر آنے والے چناؤں میں یا متدان میں دیکھا رہ سکتا ہے موروی کا جو حادثہ ہے جس میں تقریباً ڈیر سو لوگوں کی جان گئی جو وہ حادثہ ہوا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مینمیڈ حادثہ تھا لیکن وہ بھی یہاں کا پولیٹیکل انفورچنیٹلی وہ پولیٹیکل نیریٹیو نہیں ہے لوگ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہاں بات وہی ہو رہی ہے کہ کون زیادہ ہندو ہے کون ہندوتوہ کی بات زیادہ کر رہا ہے اسی پہ الیکشن ہونا ہے کانگریس اور بی جے پی پلس لوکل فیکٹرز ہیں پلس کانڈیڈیٹ کا اپنا ریپوٹیشن ہے اس کے کانسٹیچوینسی میں اس بیسیس پہ الیکشن ہو رہا ہے ہاں جو ایک چیز دکھ رہی ہے جو لارجر پولیٹیکل نیریٹیو آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ وہ انفلوئنس کرے گا یا نہیں کرے گا الیکشن میں لیکن ہاں لوگ اس کی بات کریں گے ہائی انفلیشن کی بات کرتے ہیں لوگ انڈسٹی کا جو ڈی بیکل ہو رہا ہے دیرے دیرے جی اسٹی کی وجہ کر اور اس انفلیشن کی وجہ کر مہگائی کی وجہ کر وہ ضرور لوگ اس کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ کتنا الیکشن کو پرباوت کر پائے گا کیا لوگوں میں اس کے لیے غصہ ہے اتنا ایگریشن ہے کہ لوگ باجپا کے خلاف ووٹ کریں گے یہ وقت بتائے گا لیکن ایسا بھی لگ نہیں رہا لوگ بات ضرور کر رہے ہیں اس کی لیکن وہ الیکشن ریزلٹ کو ایمپیکٹ کرے گا یہ کہنے کی سیچویشن میں میں بھی نہیں ہوں تاریخ آپ سے سب سے آخری اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ گجرات میں دراصل جنتہ کو زمین اس طرح پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے زمینی مددے کیا ہیں کن مددوں پر جنتہ ووٹ کرنے کے لیے اس بار تیار ہے جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ گجرات چناؤں میں وہی سارے مددے ہیں جس کی بات ہر جگہ ہوتی ہے مہگائی ہے بیروزگاری ہے مہگائی کی بات لوگ زیادہ کر رہے ہیں بیروزگاری ہے گجرات جو کہ ایک امیر سٹیٹ ہے انڈسٹریلائزیشن ہے یہاں لیکن وہاں یہاں کی ٹیکسٹائل ساؤت گجرات میں سورت ٹیکسٹائل ہب ہے ڈائمنڈ انڈسٹری کا ہب ہے لیکن جی ایسٹری کی وجہ سے سارے جو انڈسٹریلیسٹ ہیں ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے 50% سے نیچے بزنس چلا گیا وہ ڈائمنڈ کی بات کریں وہ ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں یا ٹیکسٹائل سے جروعے ہوئے اور بھی جو انڈسٹریز یہاں پہ چلتی ہے جیسے ایمبروائیڈری ہے ڈائنگ انڈسٹری ہے پروسیسنگ انڈسٹری ہے یہ سب ایمپیکٹ ہو رہا ہے بزنس گھٹ کے 50% سے نیچے چلا گیا ہے بزنس جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جو مائیگرینٹ ورکرز ہیں ان فیکٹریز میں جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ لے آف ہو رہا ہے ہیوی لے آف ہو رہا ہے پولیس تعداد میں لوگ نکالے جا رہے ہیں تو ایک طرح کا افرط افری کا ماحول ضرور ہے لوگ اس کی بات بھی کر رہے ہیں انفلیشن کی بات بھی کر رہے ہیں لوگ بیڈوزگاری کی بات بھی کر رہے ہیں لوگ کرپشن کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن اگین میں وہی کہوں گا کہ یہ الیکشن کو انفلوینس کرے گا ایسا مجھے نہیں لگ رہا ہے فیل حال تو گجرات پر جو جانکاری تاریخ انونڈ جی نے دی ہمیں اس کے بعد اب پھر سے مکند آپ کے پاس لوٹ رہے ہیں تو ایم سیڈی چناؤں میں کافی بڑے مددے بھی ہیں کہ ایک ہی کرن تو کرنا ایک بات ہے لیکن جو زمینی حقیقت ہے دراصل کہ گلیوں میں ابھی بھی سیور لائنیں جو ہیں وہ بہت جگہ بیچھی نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت جگہ سیور اوور فلو ہو رہا ہے کھوڑے کے پہاڑ بڑے بڑے ابھی کچھ دنوں پہلے ارون کیجریوال جب ایک لینڈ فیٹ سائٹ پر پہنچے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پورا جو چناؤں ہے ایم سیڈی کا اس بار کھوڑے کے ڈھیر پر لڑا جائے گا لیکن دراصل جنتہ کے بیچ میں جو مددے اہم ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے اپنے بہت سارے مددے گناہ دی تو اس میں سب سے بڑا سوال ہے جو سیور کی صفائی کام تو نگر نگم کا ہے لیکن سیور بنوانا اور اس کو لاغو بچھوانا اس میں ڈلی سرکار کا اہم رول ہوتا ہے وہ اپنے فنڈ سے بھی بنواتی ہے تو اگر خاص کر اندرکت کلونیا جو ہیں ڈلی میں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں اگر سبھائیں نہیں ہیں تو اس میں ڈلی سرکار کا اپنا بھی دوس ہے جس کو ان کو سمجھنا ہوگا اس کے علاوہ جمینی علاقوں میں سب سے بڑا فیلیور جو پچھلے کچھ سالوں میں نگر نگم کے طور پر آئے جس طریقے سب سے بڑا ہے جنتا کے بیچ میں سب سے بڑا روز جو ہے نگر نگم کا جو کام فیلیور گلی گلی کوڑے کا ساف سفائی نہ ہونا یہ تو ایک سمجھیا ہے ہی ہے اس کے علاوہ جو نگر نگم کے ادھکاریوں بڑھشٹا چار ہے چاہے آپ کہیں ڈلی پٹری سے لے کے مکان بنانے تک میں آپ کو نقصہ آپ سیدھی بعد نگر نگر نگم کے اندر کو کوئی بھی کام کرانا ہے تو بنا رسوت کے آپ نہیں کرا سکتے اور رسوت بہت بڑے لیول پہ ہے جیسے ناتکرد کولونیوم آپ کو مکان بنانے کا چھوٹ نہیں دے رکھا ہے آپ کو نہیں بن سکتا ہے کچھ کانونی پہلو ہے لیکن آپ کو اگر اس میں بن رہے ہیں اس میں پیسے دی جاتے ہیں اور بن رہے ہیں سب اس میں ساری اور یہ بینہ نیتاؤں کے ملی بھگت کے سمبھب نہیں ہے تو اس لئے نگر نگم میں ہر بار دیکھیں گے بھاجپا جب بھی چناب میں آتی ہے تو کوشش کرتی پرانے چہرے کو بدل کے نئے چہرے لائے جائیں جیسے پچھلی بار تو انہوں نے سب کو ہی ہٹا دیا تھا پرانے پارسویدوں کو چونکہ یہ چھبی سے نکل پانا جو برشٹا چاہ رہا ہے یہ سچا ہی ہے اس کے علاوہ جانتے ہیں دوسری جو مدے ہیں اس میں ساپ سفائی کا سوال ہے آپ اس سمیں دلی کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیے وہاں سیور جہاں ہے وہاں سیور ہو رہا ہے پاک جہاں نہیں ہے وہاں گلی گلی کوڑا ہے کوڑے اٹھانے کی اچھیت بیوستہ نہیں ہے ابھی نگر نگم نے پچھلے سال میں کچھ ایسی بیوستہ کری جو اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کوشش کری جو پکے کرمچاری ہیں ان کو ہٹا کے پرائیویٹ کونٹریکٹر لانے کوشش کری ان سے کچھ علاقوں میں بہتر ہوا ہے لیکن وہ بھی جو کونٹریکٹر کو لائے تھے اس کونٹریکٹر نے اپنے ایمپلوئیز کو پیسہ نہیں دیا کئی کئی مہن تو سیلری نہیں ملی تو وہ کام بھی اس طریقے سے نہیں ہو پایا ہے تو آپ ساپ سفائی کا جو سب سے بڑا سوال ہے کسی بھی نگر نگم کے لیے وہ بہت بری ستیتی میں دلی میں ہے چھوڑ دیں سینٹرل دلی کے اس کے علاوہ اب جمناپارے کسی علاقے میں چلے جائیے آپ کو دیکھتا ہے اس طرح کا حال ہے اور دوسرا اس کے ساتھ کوڑے کے پہاڑ کا جو سوال ہے کبھی بھی ہماری کسی بھی پارٹی نے جو بھی نگر نگم میں رہی ہے دلی سرکار میں بھی ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی پالسی لیول پر اس کو حل کرنے کے سمسیہ کوڑا ایک جگہ سے اٹھا کے دوسرے جگہ انہوں نے ڈھیڑ کیا اس کا نستارن کیسے ہو اس کا نپٹارہ کیسے ہو اس کے کیا بیگیانک پہلوس اس کو نسٹ کر کے یا اس کو ری سائیکل کیا تھا اس پہ کبھی دھیانین دیا گیا یعنی کی پورا اگر دیکھیں ابھی آم آدمی پارٹی جو بھاجپا کو ہٹانے کی جگت میں لگی ہوئی ہے اس نے بھی کہا تھا کہ کھولے کے پہاڑ کو ہٹانے کے لیے ہم ٹوکیو اور امریکہ سے ایکسپرٹس بھولائیں گے تو حالان کہ اس کا کوئی اوچیت تو نہیں ہے لیکن راج نیتی کرنج اس طریقے سے ہو رہا ہے اس بیچ ایک اور سوال ہے جو جنتا کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے اکثر آم آدمی پارٹی پانی کو لے کر کے بہت بحث کرتی ہے کی پانی کی کمی ہے یا دوشت پانی آ رہا ہے تو جنتا شاید اس معاملے بہت کنفیوز ہے کی آم جو پانی کی سمسیائیں ہیں وہ دراصل کس کے انڈر میں آتی ہے کیا ایم سی ڈی کے انڈر میں آتی ہے یا دلی سرکار اس کو کبر کرتی کیونکہ جو دلی سرکار ہے وہ ایم سی ڈی میں بھاچپا ہے وہ لگاتار آم آدمی پارٹی کو بلیم کرتی تو جرہ اس کا کلیریفیکیشن دیجے کی اس کے پیچھے کی کیا حاصلیت ہے دلی میں اگر گھر گھر پانی پینے کا سودھ پہنچنا ہے تو اس ساری جیمعہ دلی جل بوڑ کے پاس دلی جل بوڑ پورن روپ سے دلی سرکار کے دینے اور اس کے مکھیا خود مکھی منتری ہوتی ہے اور وہ اپنا ایک پرتنیدیس میں نیوت کرتے ہیں جو برتبان میں سورہ بھارت دواز ہے اس سے پہلے راگب چڑھا تھے تو پانی اگر پہنچانا ہے اگر نہیں پہنچ رہا ہے سیدھے سیدھے دلی سرکار کی بھی فلتا ہے اس میں اس میں ایم سی ڈی کا سیدھے کوئی ہستچیپ نہیں ہے لیکن ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب پانی کے لائنے بیچ رہی ہیں یا پانی کے لائنے گئی ہوئی ہیں اگر پاس میں سیور ہے کئی لیکج ہو رہا ہے ساپ پانی پہنچے گھروں میں اس کی سیدھے سیدھے جیدھے دلی جلبوڑ کی ہے حالانکہ سرکار آنے کے بعد سے کچھ حلاقوں میں جہاں کبھی پانی پائپ لائن نہیں پہنچی تھی وہاں پائپ لائن پہنچے لیکن ابھی بھی دلی میں بڑی آوادی جو ہے وہ سوکش پانی سے بنچت ہے اور ابھی کیجریوال کا ایک پچھلے دنوں آروب بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ راجنیتی جب یہ لوگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہ دھارمک معاملوں کو بھی لے کر کے آتے ہیں پھر یہ ابھی اس میں انہوں نے گائے کی انٹری کرا دی بولے کہ کورے کا ڈھیر اتنا زیادہ ہے کہ گلیوں میں کورا پڑا ہے تو اس کو گائے بھی کھا رہی ہیں تو گلیوں میں کورا ہونا اور اسے اٹھانا اس کی ذمہ داری ہونا روز صبح کورے والا آتا ہے وقت سے آتا ہے حالانکہ بہت چھوٹے مدنے ہیں شاید ان پر کوئی بات نہیں کرتا ہوگا لیکن بہت بیسک مدنے ہیں کیونکہ انہی چیزوں سے بیماریاں فیلتی ہیں تمام طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیا ریگلر طریقے سے چل رہا ہے کہ لوگوں کے محلوں میں گلی میں صاف صفائی کا دھیان ٹھیک سے دیا جا رہا ہے دلی میں روی جو آپ کہیں چھوٹے مدنے لیکن یہ نگر لگم چناب میں سب سے اہم مدنے یہی ہے خاص کر دلی میں نے کہا اس کی بات دراصل نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہ گائے آوارا پسو کی بات صرف گائی کی بات نہیں ہے اب آوارا کتے ہیں یا پھر بندر بہت سارے علاقے میں گریٹر کلاس کے علاقے میں چھترپور کے آس پاس کے علاقوں میں جس طرح سے بندر ہے پوس علاقوں میں بندر جس طرح پریشان کرتے ہیں آوارا پسو کے گمبیر سمجھ سے ہے پچھلے کچھ دنوں میں جب آپ دیکھیں دلی کے آس پاس سڑکوں پر اس طرح سے کوڑے کے ڈھلاو بنائے گئے ہیں اس کے پاس چونکہ آپ کو آوارا پسو کو مینجھ کرنے لیے کچھ نہیں ہے تو انہوں کھانے پینے کا سمان وہاں ملتا ہے اس لئے اس کے آس پاس دیکھیں گے گائے بیٹھی رہتی ہے اس کے قرم کئی بار ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں چونکہ گائے اگر کوڑے کے پاس ہے تو وہ سڑک پہ بھی آتی ہے اس کے آس پاس تو یہ ایک گمبھیر سمجھ سے ہے جس کا حل حالہ گائے کے نام پر بیجے پی بہت راجنیتی کرتی ہے لیکن یہ سمجھ سے دلی میں گو سالہ ہیں کئی ساری سنستائیں ہیں لیکن کئی جگہ وہ بھی ہم نے دیکھا ہے جو بھی ایک طریقے سے کمانے کا جریعہ یا کچھ اور طریقے کی کام میں لگے ہوئے لیکن جو مکھی سمجھ سے آوارا پسو کی ہے گائے کے علاوہ چاہے آوارا کتے ہیں وہ ساری ان سارے سوالوں پر نگر نگم پوری طریقے سے بیفال ہوتا دیکھتا ہے بار بار اس بار نہیں لیکن بی جے پی کے پاس ہر بار جو اس کے پاس پلس پوائنٹ ہے جس کے تحت وہ چناب میں جاتی ہے اس بار بھی وہ یہی کر رہی ہے اس بار بھی وہ جو بیسک مدے ہیں وہ نگر نگم کے مددوں سے زیادہ ڈلی سرکار کے مدے یا ڈلی سرکار کے مندری کے جو بھرشتہ چار ہیں ان کے سوال ہوں یا پھر اپنے راشتری نیتریت نرندر موڈی کے نام پہ یا پھر باقی تمام رام مندر کے نام پہ سوالوں پہ ووٹ مانگ رہے ہیں یا کیجریوال کے لکر گھوٹالا پولسی پہ وہ نگر نگم کے کام پہ کام کرنے سے ان کے نیتہ ہی بچتے ہیں چونکہ وہ جانتے ہیں اگر اس پہ وہ آئیں گے تو ان کو بھی کئی گمبھیر سوالوں کو جواب دینا ہوگا جن کے سوال ان کے لئے سوال کے جواب ڈھونڈنے ان کے لئے کافی مشکل ہو رہا ہے آپ نے تمام چیزوں کے کلیریفکیشن دیے لیکن جیسے ہم سیڈی چناؤ کے لیے آپ پوری دلی میں جا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو تھوڑا سا اب اس کو بڑے طور پر لے کر کے آتے ہیں کہ اس بار جیسے پچھلے پندرہ سالوں سے ام سیڈی میں بھاچپا بنی ہوئی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو لوگوں سے آپ کو بات کر کے کی کچھ سیٹے کم ہو سکتی ہیں زیادہ ہو سکتی ہیں یا کانگریز بھی لگاتار پچھڑتی چلی جائے لگ بھر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے دلی میں شیلہ دکشت کے دہاند کے بات سے اور یا پھر یوں کہیں کہ جب سے ان کا نیدھن ہوا ہے تو لگاتار کانگریز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اگر ٹھیک طور پر دیکھیں ہم دلی میں تو کیا لگتا ہے آپ کو کانگریز اُبھر کر کے آئے گی یا عام آدمی پارٹی کچھ کمال دکھا پائے گی یا پھر سے بھاجپا کے کاموں سے لوگ سہمت ہیں دیکھیں نگر نکم چناؤ کا حفظہ بڑا کھیل ہے یہ ہر بار ہم دیکھا ہے جنتہ ناراضگی ہے ہر کام سے پریشان ہے لیکن یہ جو چناؤ ہمیں سمجھنا ہوگا یہ چناؤ ایک پارٹی کے پہچان کے طور پر تو ہوتا ہی ہے ساتھ ساتھ آپ کا سنگٹھن جمین پر کتنا مجبوط ہے آپ دیکھو بھاجپا کو اگر آپ لے لو تو پھر وہ اب بڑے چہروں کو لے کر کے بھی آ گئی ہے کہ بھائی ایم سی ڈی چناؤ جو زمینی نیتا ہیں ان کو لے کر کے لڑے جاتے لیکن وہ بھی اب نریندر موڈی کا چہرہ اور امیت شاہ کا چہرہ اس طریقے سے بھی بات کر رہے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے یہاں پر یہ تو آپ سمجھ یہ تو بی جے پی ہر چناؤ میں کرتی ہے تو اس چناؤ میں کر رہی ہے جو کہ ڈلی کا نگر نکھائے باقی راجیوں کے نگر نکھائے کی طلا میں بہت زیادہ مہتوپورن ہے کسی بھی پارٹی کے لیے تو اس لیے ان کو طاقت لگانا ہے وہ بی جے پی ہر چناؤ کو بہت سریسلی لے کے لڑتی وہ اس کو بھی لڑ رہی ہے لیکن کیجریوال کے کیجریوال اور جس بائی پول جو ہوئے تھے نگر نگم کے اس میں کانگریس نے بہت اچھا بھی کیا تھا پیچھلے چناؤ میں لیکن پھر وہی سوال کہ کانگریس گمبھیر ہے چناؤ کو لے کے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ ایک تری پکشے لڑائی میں ہیں جہاں آپ کے پاس ایک بھاج پا جیسی مجبوت جو چناؤ میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے چاہے رنیتی کو چاہے سنسادن کا سوال ہو چاہے دوسری طرف آمادھی پارٹی بھی کم ہو پیس اسی موڈل پہ ہے ہمیں ایسا چناؤی موڈ میں وہ بھی رہتی ہے اسی وہیں جب ہم کانگریس کو دیکھتے ہیں راشتری پارٹی ہے دلی بیتنے سمی تک ستہ میں رہی ہے کے اندروں ستہ میں رہی ہے ان کی ان کی گمبیرتہ اس سے سمجھے جو دو سو پچاس جو وارڈ ہے دو سو پچاس وارڈ پہ وہ اپنے پورے کینڈیٹ نہیں اتار پائے ان کے تین سیٹوں پہ کینڈیٹوں کا نومنیشن کینسل ہو گئے ایک سیٹنگ پارسد کا اپنا نومنیشن کینسل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سیٹ پہ خبر آتی ہے جس کو انہوں نے سیمبل دیا اور نومنیشن فائل کرنے نہیں جا رہا ہے تو یہ جو سوال ہے کانگریس کو خود گمبیر ہونا پڑے گا اور جہاں تک دوسرا سوال جو بی جے پی سے لوگ جنتہ ناراج ہے اگر ہاں ٹھیک جب چناؤ پہلے جب بھوشنا ہونی جو تیہ سمیہ تھا اس سمیہ جب ہم جا رہے تھے لوگوں میں تو اس سمیہ بھیانک روز تھا بی جے پی کو لے کی بی جے پی کی کیونکہ جس طرح سے پندرہ سال کا شاسن تھا اور چناؤ آیا اور اس سمیہ چیزیں اتنی خراب تھیں تو اس گصے کو دیکھتے ہی سمجھ لیجو چناؤ کا ایک ہی کرنہ جو ہوا ہے وہ یہی کاران ہو جو گصے کو کم کرنے کی کوشش ہوئی ہے چار پانچ چھ مینے کا ٹائم لے کے اب اس دوران وہ گصہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چناؤ لوگوں میں ناراجگی ہے لیکن چناؤ ہمیشہ پہلے وہ چناؤں ناراجگی رہی ہے ناراجگی کو گصے میں بدل کے اپنے پکش میں بوٹ لینا یہ دوسری کلائے راجنیتی دلو کرنا ہوگا تو اس کی بھوش بارنی تو ہم یہاں بیٹھ کے کر نہیں سکتے وہ تو پرنام آئیں گے تو اسی میں چرچہ مکند ڈلی امسیدی چناؤں پر باتیں کرنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ تمام پارٹیاں اپنی اپنی طریقے سے چناؤں لڑتی ہیں زمینی مددوں سے دور رہتی ہیں حالانکہ ان کا چناؤں لڑنے کا طریقہ ہر بار وہی ہوتا ہے بھاچپا ہو کانگریس ہو یا عام آدمی پارٹی ہو پچھلے کئی سالوں سے بھاچپا بنی ہوئی امسیدی میں لیکن حالات وہی ہیں زمینی مددے ابھی بھی وہی ہیں جنتہ پریشان ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا آنے والی وقت میں کی جنتہ کسے اپنی سراکھوں پر بٹھاتی ہے اور کسے چنکر پھر سے ایم سی ڈی میں لاتی ہے تب تک کے لیے آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے ہماری انگریزی اور ہندی ویب سائٹ کو پڑھتے رہیے دھنے بات